اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی آج آپ لوگوں کو میں ڈی اچے میں جہاں ہمارا آفیس ہے اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے حالات دکھاتا ہوں کہ اس وقت ڈی اچے کے کیا حالات ہیں ڈی اچے کی کیا سیچویشن ہے ڈی اچے کے لوگ کتنے پریشان ہیں یہاں پر نو کروڑ کا پرانا گھر پانسو گس کا نو ساڑھے نو کروڑ کا اور نیا گھر تقریبا پندنہ سے سولہ کروڑ کا ہے اور ہزار گس کا گھر اگر آپ پرانا لینے جائیں تو اس کی سیچویشن ایسی ہے کہ وہ سولہ ستنہ کروڑ سے لے کر کے اور نیا گھر آپ کو ملے گا پینتیس کروڑ کا بتیس کروڑ کا میں جنابی علی آپ لوگوں کو ڈی اچے کے حالات دکھاتا ہوں جہاں کروڑوں کی پروپرٹی ہے اور لوگ کس قدر پریشان ہیں ڈی اچے کے کام سے اور ڈی اچے کے معاملات سے آئیے آپ لوگوں کو ویڈیو میں آپے دکھاتا ہوں جی ہاں دوستو یہ میں اپنے آفسس سے بدر کمرشل سے روانہ ہوا ہوں خیبانے سبا پہ یا سبا ایوینیو پہ خیبانے سبا کہہ رہا ہوں سبا ایوینیو اور دیکھ رہے ہیں جی لوگوں کی جلدیاں رمضان ہے اور سبر کسی میں نہیں ہے ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ میں نکل جاؤں جلد سے جلد آگے بڑھ جاؤں اور رستہ ہی نہیں دے رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ صورتحال دوسرا جی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ڈیفینس کے حالات کہ جس ڈیفینس میں ہم لوگ رہتے ہیں اور لوگ اس ڈیفینس کی واہ واہ کرتے ہیں کہ جی کیا بات ہے ڈیفینس کی کیا ہی زبردست بات ہے یہ دیکھ لیں جی یہ ڈیفینس کے کھڑے یہ دیکھیں سامنے کھڑا آیا یہ کھڑا ہو یہاں ڈیفینس کی انتظامیاں سوئی ہوئی ہیں بس وہ چارجس ہر سال بڑھا دیتے ہیں ہر سال جو ہے وہ ڈیوز پلوٹوں کے اوپر گھروں کے اوپر لگا دیتے ہیں کنٹومن بورڈ جو ہے وہ ٹیکسس وصول کر لیتا ہے لیکن لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی کام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور اس کے بعد بارشوں سے لڑنے کے لیے نالے بنائے جا رہے ہیں ڈیفینس میں بارشوں سے لڑنے کے لیے بڑے بڑے نالے کھو دیئے ہیں اب یہ خیوانے حلال پار ہو گیا میرے پاس سے اور آگے جو ہے وہ خیوانے اور شہباز آ گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوڑ پکھٹے دیکھ رہے ہیں اور خیوانے شہباز کی طرف تو میں نے جانا نہیں ہے لیکن خیوانے شہباز جو ہے وہ پورا توڑا ہوا ہے پورے خیوانے شہباز کی حالت خراب ہے اور اب ہم صرف اس روڑ پہ میں صرف آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جس کا راؤنڈ آباؤٹ گھر جو ہے وہ پانچ کلومیٹر کے ایریا میں ہے وہ اس وقت ڈی ایچ اے میں کس پریشانی کا شکار ہے وہ اس وقت کتنی پریشانی سے گھر پہنچتا ہے اور گھر سے وہ جنابی علی دوبارہ اپنے آفیس پہنچتا ہے جس کا آفیس صرف پانچ کلومیٹر کے ریڈیس پہ ہے پانچ کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں جنہوں نے نورت نظم آباد سے یا لالو کیج سے یا جنابی علی بفر زون سے دور دراز علاقوں سے جنہوں نے ڈیفنس میں آنا ہے ان کے کیا حالات ہوں گے ایک روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں دوسرا عوام سبر ختم ہو گیا عوام کا عوام کے اندر سبر نہیں ہے یہ گاری والا ہے گسا گسا یہ لیکھئے جی یہ روڈ کے بیچوں بیچ کھڑا ہے آپ لوگوں نے صرف روڈ پہ دھیان دینا ہے کہ روڈ کی اس وقت کیا سیچویشن ہے روڈ پہ آپ لوگ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے کس کرا کے کھڑے نظر آ رہے ہیں اور کیا معاملات کیا ہے اور دیکھیں میں اسٹیٹ سیدھا اپنے گھر جا ہی نہیں سکتا مجھے جو ہے وہ کئی جگہوں سے ابھی ٹن کرتے وے گھومتے وے جانا پڑے گا کئی جگہوں سے مجھے ابھی مڑنا پڑے گا اور کئی جگہوں سے کہاں پتہ نہیں کون سے رانگ وے سے رائٹ وے سے جا کے مجھے نکلنا پڑے گا یہ جی آ گیا ایک جمپ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو یہ روڈ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بھی پورا روڈ خداوا ہے اور یہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا یہ پورا روڈ خداوا ہے خدای کی بھی ہے اور بند ہے اچھا جی واپس ہی آ جاتے ہیں ہم جی اپنے ٹریک پہ اور اب جی دوبارہ سے اس روڈ کی جو کھڑے ہیں وہ دیکھنے شروع کر دیں اور یہ دیکھیں جی اس وقت ایک یہ کھڑا آیا اس روڈ پہ اس کے بعد آگے بھی حالات دیکھ لیں آپ یہ ڈیفینس کے حالات ہیں جہاں پر کروڑوں کی پروپٹی ہے لوگوں کی اور لاکھوں میں لوگ سالانہ ٹیکس دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈیفینس والو تھے بہت خوش قسمت لوگو تم لوگ ڈیفینس کے کیا معاملات ہیں ڈیفینس کے کیا حالات ہیں بھائی یہ حالات ہیں دیکھ روڈ کوئی روڈ ایسا نہیں ہے جس پہ کھڑا نہیں ہے کوئی کوئی چراہہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کھڑے نہیں ہیں جہاں پر روڈ سمود نہیں ہے کسی بھی جگہ پر روڈ سمود نہیں ہے اور آگے آگے جی روڈ ہو گیا اب بات ٹھیک ہے جی اب مجھے سیدھا جانا تھا میں جا ہی نہیں سکتا مجھے لیفٹ اینڈ سائٹ پر جانا پڑے گا اور مجھے خطرہ لگنا ہے کہ لیفٹ اینڈ سائٹ پر بھی ہم نہیں چلو شکر اکھلا ہوا ہے ایک سائٹ سائٹ سے جائیں گے اور یہ جناب علیہ آپ دیکھیں کہ یہ پوری سائٹ جو ہے وہ خدائی ہوئی بھی ہے اور آپ دیکھتے یہ ہیں کہ میں کس جگہ جا کر واپسی جو ہے وہ اپنے گھر والے روڈ پر دوبارہ میں کنٹینو کر باتا ہوں یہ دیکھیں یہ جی پورے نالے خدائی کیے ہوئے ہیں ڈی ایچے والوں نے اور کوئی ایسا روڈ نہیں چھوڑا ہوا خیوانے محافظ کیا تو خیوانے بخاری کیا خیوانے شباز کیا تو خیوانے حافظ کیا خیوانے حلال خیوانے اتحاد خیوانے سہر اس کے بعد جی خیوانے راحت ٹھیک ہے جی اور مطلب ڈی ایچے نے فیس فور میں فیس فائف میں فیس سکس میں فیس ایٹ میں سب جگہ کام ایک ساتھ شروع کر دیا جیسے کہ یہ ڈی ایچے کے پاس بہت بڑی مشینری ہے اور بہت بڑی جو ہے وہ مین پاور ہے اور ڈی ایچے جو ہے وہ دس دن کا کام تین دن میں کر لے گا یہ جی کئی کھٹے جو ہیں وہ دو دو مہینے ہو گئے کھدے ہوئے کئی کھٹے جو ہیں وہ دو مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ تو بیچارے اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے اب یہ جرور جارہا ہے رائٹ اینڈ سائٹ پر گھر ہے یہ کہاں گھروں سے گھر میں گاڑی کہاں لے جا سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ گھر میں گاڑی لے جا سکتے ہیں نہ گھر سے گاڑی نکال سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا وہ بیچارے رات کو سوئے صبح اور پھر تو سامنے سے خدای ہو چکی ہوئی تھی اب کیا کریں جی آپ جنابی ہوئی بسوں میں جائیں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں یا پھر آپ جی اوبر کریم کا یہ سارا لیں تو کچھ ایسے گھر ہیں جو رینڈ کر دینے ہیں رینڈ کے لیے خالی پڑے ہوئے ہیں ڈی ایچے نے ان کے سامنے سے خدای کر دی ہے اب وہ گھر تو جنابی ہوئی بن پڑے ہوئے ہیں دو دو مینوں سے تین تین مہینوں سے اور ڈی ایچے کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جی اگلی بارشیں ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ سارا کام کمپلیٹ کر لیں اور ہو سکتا ہے آج جس روڑ پر ابھی میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی جانے یہ روڑ بھی کل یا پرسوں خدا پڑا ہوا ہو اور اس روڑ کا بھی کوئی حال نہ رہے اور مجھے جو ہے وہ کسی اور اور روڑ سے جانا پڑی آج صبح بھی میرے سال ایسا ہی ہوا میں سبہ ایونیو سے جا رہا تھا پہلے میں جی خیبہ نے شجاعت پہ آیا تو خیبہ نے شجاعت آگے سے توڑ دی ہے انہوں نے اس کے بعد میں جی خیبہ نے تارک سے ٹرن کر کے اور ٹوئنٹی سکھ سٹریٹ پہ گیا ٹوئنٹی سکھ سٹریٹ سے اتحاد پہ آیا ٹوئنٹی سکھ سٹریٹ بھی آگے سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر میں اتحاد پہ آیا اور اتحاد سے پھر جی میں سبہ ایونیو پہ گیا سبہ ایونیو پہ جب میں گیا تو جی سبہ ایونیو بھی جو ہے وہ توڑ دیا خیبہ نے بخاری سے آگے اس پہ بھی نہیں جا سکتے تو ڈیفینس میں یہ حالات ہیں دوستو اگر سب روڑ بلکل ٹھیک ہوں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو کسی روڑ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو مجھے میرے گھر پہنچنے کے لئے لگتے ہیں دو یا تین منٹ دو یا تین منٹ زیادہ سے زیادہ اگر میں کسی سگنل پہ سگنل مجھے بند مل جائے اور میں کسی سگنل پہ رک جاؤں تو پانچ منٹ لگ جاتے ہیں بس پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے آج یہ ویڈیو آپ دیکھ کر ادازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کتنی دیر جو ہے وہ وہ اپنے گھر جاتے جاتے لگ جائے گی یا لگ گئی ہے اور اب جی وہی سونے پہ سوا گا آگے جناب علی جو ہے وہ ٹینکر آگیا ہے پانی کا اور ٹینکر صاحب ہٹا ہو دی گھٹی اس لی جائیے یہ لیجیے جناب کچھ دن پہلے یہ یہاں سے بند تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے کچھ دن پہلے یہ یہاں سے بند تھا یہ بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو یہ ایسے ادھورہ سا کھل گیا ہے ادھورہ سا یہ کھل گیا ہے ادھورہ سا جی یہ کھل گیا ہے اور اب جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ روڑ جو ہے خیبانِ کاسم اب اس کی باری بھی آنے والی ہے کچھ دنوں میں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو دیکھ کر انجوائیمنٹ ہوئی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں بس صرف جو ہے وہ ڈی ایچے کے حالات میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں اور جو یہاں لوگوں کے ساتھ واقعات ہیں ڈی ایچے میں کھڑوں کو لے کر وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں دینا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سانا خیال رکھئے گا اللہ حافظ